میرا رہاں نوماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے سورہ صافات ہے آپ کی تبلیغ دین کا واقعہ ہی ذکر کیا جا رہا ہے لیکن اجمالی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ دین کے آخری موقع کا تذکرہ فرمایا کہ جب ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ دین تسلسل سے تبلیغ کرنے کے بعد قوم کی طرف سے مایوسانہ اور انتہائی احمقانہ رویہ مسلسل نظر آیا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اپنے وعدے کا اظہار فرما دے وعدے کے تکمیل فرما دے جو اس نافرمان قوم کے لئے تو نے عذاب کی وعید فرمائی ہے اس کا ایک عملی مظہرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام قوم کو ہلاک کیا نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو نجات عطا فرمائی اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی آگے اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور رکھ دیا ہم نے آپ کی ذریعت کو وہی باقی رہنے والے ہیں یعنی رکھا ہم نے آپ کی ذریعت کو وہی باقی رہنے والے ہیں لفظی ترجمہ یہ ہے بامحاورہ یہ ہے گوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی رہنے والوں میں فقط ہم نے آپ کی اولاد کو ہی رکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہتر نفوس قدسیہ حضرت نور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جن میں آپ کے تین بیٹے بھی تھے تو وہ تینوں سوار تھے اور باقی جو تھے وہ سب کے سب دوسرے افراد تھے تو جب یہ قشتی جودی پہاڑ پر جا کے رکھی اور یہ نفوس قدسیہ نیچے تشریف لائے تو توڑی عرصے میں سب کے سب ہلاک ہو گئے صرف حضرت نور علیہ السلام کے گھر والے باقی رہے لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نور علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد ان کے ہمراہیوں میں جس قدر مرد اور عورت تھے سب کے سب فوت ہو گئے سوائے آپ کی اولاد کے اور ان کی عورتوں کے یعنی گھر کی جو عورتیں تھیں انہی سے پھر دنیا کی نسلیں چلی ہیں عرب اور فارس اور روم آپ کے فرزن سام کی اولاد سے ہیں اور سوڈان کے لوگ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں اور ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ کے صاحفزادے یافث کی اولاد سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم لوگ جو ہیں جس سے ہم لوگ عجمی لوگ کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے انہی کے نسلیں آگے بڑھتی رہیں حضرت نور علیہ السلام کے تینوں صاحفزادوں کی اور یہ پورے دنیا میں جہاں جہاں خوشکین کو ملتی رہی ہے پھیلتے رہے پھیلتے رہے اور آج ہم یہاں پر ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے آباؤ اجداد کو دیکھا جائے تو ضرور حضرت نور علیہ السلام سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور مل جائے گا اور یقینی سے بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے تو ملے گا ہی ملے گا سب کا جا کر گویا کہ ہم ایک آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اولاد میں سے ہیں پھر یہ آج سے پھیلتے رہے پھیلتے رہے اور مختلف مقامات پر پہنچتے رہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے کہ جو خون ہمارے بڑوں کی رگوں میں دوڑتا رہا دوسری نسلوں والوں کے رگوں میں دوڑتا رہا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ہم نسل سے ہیں تو یقینی سے بات ہے کہ ہمارے اصل جو ماں باپ ہیں وہ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ ہیں اور ماں باپ کے اجزاء کا اثر ان کے اولاد میں ضرور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اثر چلتا 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 نول السلام تک پہنچا پھر آپ کی اپنے اولاد تک پہنچا اور پھر پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ مختلف مقامات پر پھیلتے چلے گئے ان کے اندر یہ چیز چلی گئی اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سے غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اور بہترین علمی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ہماری یہ محرومی ہے بہت بڑی کہ ہم ہر چیز کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں غور و تفکر کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹھہر کے سوچتے نہیں ہیں چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا چلا جائے گا علم پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے گا دیکھنے والا دیکھتا چلا جائے گا سننے والا سنتا چلا جائے گا کہیں سٹوپ نہیں ہے کہیں تو رکھ کر تھوڑا سا سوچیں غور کریں جب اللہ تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی علم بھی قدیم ہے ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے سامنے نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی علم میں اس کی صفات میں اضافہ کا کوئی تصور نہیں اس لئے کہ اس کی تو ہر چیز کامل و اکمل ہے اور جو چیز پہلے ہی کامل ہوتی ہے پہلے ہی اکمل ہوتی ہے اس میں مزید اضافہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تو لہذا اللہ تعالیٰ گویا کہ ازل سے ہی اس کا علم ہے کہ کیا ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اب دیکھئے آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پیدا کیا ان کو دنیا میں اتارا دنیا میں اتارنے کے بعد اب ایک فیوچر پلیننگ آپ دیکھئے ان کے اولاد کس نے کہاں رہنا ہے کتنی اولاد ہوگی کون کون سے زبانیں بولے گی ان میں کیا کیا حادثات ہوں گے کون نجات پائے گا کون نجات نہیں پائے گا ان تمام کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے دست خدرت میں رہا اللہ تعالیٰ نے اس کی پلیننگ فرمائی پلیننگ سے مراد میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ پلیننگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم سوچ بچار کرتے ہیں یوں کرو یوں کرو یہ نتیجہ نہیں ہاں چلو ایسا ہے ایسا نہیں اس کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب پہلے سوچتا ہے غور و تفکر کرتا ہے پھر اس کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے پھر عمل کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے اس نے قرآن میں واضح طور پر بیان فرما دیا لَيْسَكَ مِثِلْهِ شَيُنْ اللہ تعالیٰ اس کی مثل کوئی شاہ ہے ہی نہیں ہم غور و تفکر کر کے نتیجہ پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں اس نے تو ازل سے ہی سوارے گویا کے فیصلے پہلے اس کے ہو چکے ہیں لیکن اس پرفیکٹ پلیننگ کو آپ دیکھئے کیسی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں لوگوں کو پیدا فرمایا کہاں کہاں رکھا اور یہ صرف ہماری دنیا کا معاملہ ہے آج سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو دنیا کے علاوہ دیگر پلیننٹس پر بھی ہیں اور وہاں تک آج سستا وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ خود دنیا میں رہتے ہوئے ہزار ہا ایسے بھی جانور ہیں ہشرات الارد ہیں ایسے بیکٹریاز ہیں جن پر ہم متلے نہیں ہوئے اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اندازہ کر سکتے ہیں علمی وسععت کا اندازہ کر سکتے ہیں اگر ایک آدمی کے کہ چار بیویاں ہوں اور ہر بیوی سے اس کے دس بارہ بچے ہو جائیں یا وہ اس طرح کریں کہ چار بیویاں تھیں ایک ایک سے پانچ پانچ چھے چھے آٹھ ہٹ بچے ہوئے پھر دو کو طلاق دے دی دوسرین دو سے کر لی ان سے پانچ چھے بچے ہوئے اس طرح اس کے مثلا پچاس ساڑ بچے ہو گئے تو وہ اپنے پچاس ساڑ بچوں کو یاد نہیں رکھ پائے گا کہ کونسا بچہ کس بیوی سے تھا اور اس کا کیا نام ہے ایسے ہوتا ہے عموما کہ کچھ بچے اگر ہو جائیں تو پزل ہو جاتا ہے انسان اگر مختلف بیویوں سے اور کثیر اس طرح تعدد ہو پچاس ساڑ تو باپ اسی کو نہیں پہچان پاتا تو آپ سوچئے کہ ہم لوگ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر مقابلے پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنے حقیر کتنے چھوٹے سے اور کتنے معمولی ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں بعض اوقات دکھایا جاتا ہے باقعادہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ سے بغاوت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دے ڈالو تو یوں سمجھ لیجئے بالکل جسے ایک بیوقوف پاگل اور مجنون اور نامقول اور احمق انسان ایک بڑے پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر ایک کلھاڑی یا قدال ہاتھ میں لے کر اس پہاڑ کو یہ چیلنج دے رہا ہو کہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تو آپ اگنی سے کہیں گے کہ اس کو اٹھا کر کسی عیدی سینٹر میں بند کر دیا جائے کہ یہ بیوقوف انسان پہاڑ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تو سوچئے جو اس مخلوق کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہو آپ اسے پاگل اور احمق گمان کرتے ہیں اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کے الفاظ عدا کر رہا ہو تو کچھ بھی نہیں یہ بیوقوفی کی بات ہے سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑا پاگل پر اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ نے حضرت نو علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے قیامت تک کے لوگوں کو پیدا فرمایا اللہ کی قدرت کے تحت ہے یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے لوگ آتے رہیں گے اور ترتیب سے آئیں گے کس کے ہاں کتنی اولاد ہوگی کونسی اولاد ہوگی مرد ہے عورت ہے لڑکے کتنے ہیں لڑکیاں کتنی ہیں پھر ان کی شادیاں کس کے ساتھ ہوں گی کس کے ہاں کتنا بچہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے ایک ایک اپنے بندے کو پہچانتا ہے ان کی صورت کو پہچانتا ہے ان کے ہاتھوں کی لکیروں تک کو جانتا ہے کس کے ساتھ معاملہ ہوگا کتنے بچے ہوں گے کب ہوں گے کب وہ زندہ رہیں گے کب مریں گے کب ان کی پیدائش ہوگی ایک ایک چیز جس رب کو معلوم ہے تو آپ سوچئے کہ اس کے علمی وسعت کا عالم کیا ہے اور کوئی اس کو خبر نہیں دے رہا وہ خود جانتا ہے تو جب ان باتوں میں غور تفکر کرتے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت بیدار ہو جاتی ہے وہ عظمت راسخ ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغاوت نہیں ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مادہ اللہ گستاخانہ جملے نہیں ہوتے ہیں آرزی ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے اپنی حقارت کا احساس ہوتا ہے اپنی زلت کا احساس ہوتا ہے اور ہم بے اختیار کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا آقا ہے ہم تو تیرے غلام ہیں یا رب کریم تو معبود ہے تو یقینی سی بات ہے کہ عبادت کے لائق ہے اور ہم تیرے عابد ہیں تو غیر محتاج ہے ہم تیرے محتاج ہیں اور اس وقت انسان کو اپنی صحیح آرزین کے ساری کا اور زلت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد رکھے جو جتنا اپنے آپ کو ظلیل اور حقیر تصور کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ تیزی سے سرخور ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اشارت فرمایا وَطَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں نوح علیہ السلام کی تعریف کو باقی رکھا اور یقینی سی بات ہے باقی رکھنے کے دو ذریعے بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ایک تو قرآن عظیم میں آپ کا تذکرہ بیان فرمایا جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے آپ کی مدحو سنہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمائی اس لئے ان پڑھنے والوں کے زبان پر بھی بار بار نوح علیہ السلام کی مدحو سنہ جاری ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا مثال کے طور پر جیسے ہم تراویوں کے اندر آپ دیکھیں قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے حافظ بچے قرآن پڑھتے ہیں بکثرت پڑھتے ہیں اور عبارہ مذہب اسلام میں تو بہت زیادہ قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں لیکن جو مسلمان جس قثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو آپ غور تفکر فرمائیں کہ جتنی آیات حضرت نوح علیہ السلام کی مدحو سنہ پر مشتمل ہیں انہیں کتنی قثرت سے پڑھا جاتا ہوگا تو یہ ایک ذریعہ ہے ان نفوس قدسیہ کی تعریف کو باقی رکھنے کا دوسرا پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح جو دیگر انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی تعریف کو اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمایا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ایک مایار پر پورا اترتا ہے تو بسا اوقات اس کو یہ انام عطا فرماتا ہے کہ اس کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے وہ شخص دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے لیکن اس کا نام نہیں مرتا ہے ہر دور میں اس نام کو نئی نئی جہتوں سے زندگی بخشی جاتی ہے اور تا قیامت اس کا نام تابندہ رہے گا ایسے آپ تاریخ میں دیکھتے رہیے کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کا قیامت تک ذکر ہو ورنہ تو کرپشن کرنے والوں کا ذکر بھی قیامت تک چلتا رہے گا بہت سے ایسے ہوں گے کہ ہر دور میں سیاست میں ان کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اور پھر وہ اتنے بدنام ہو جاتے ہیں کہ ہر دور میں انہی کی کرپشن کا ذکر ہوتا رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی شہرت سے کم از کم سب کو بچائے کیونکہ یہ بری شہرت ہے اچھی شہرت اتا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کیونکہ جب اچھے شہرت والے کو کوئی سنتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لئے بہت سے انعامات کا سوال کر بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو قبر میں بھی نفع مل رہا ہوتا ہے ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے بار بار تو حاصل نہیں ہوتی ہے اگر ایسا ممکن ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہوں جس سے ہماری نیک نامی ایک طویل عرصے تقائم رہ سکے تو کر جانا چاہیے تاکہ ہمارے لئے اس جہد سے بھی صواب جاریہ ہو جائے پھر فرمایا سلام علی نوح فی العالمین نوح پر سلام ہو تمام جہانوالوں میں یعنی ان تمام جہانوالوں جتنے بھی تھے ان میں سے یا قیامت تک جتنے آتے رہیں گے ان سب کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے نوح پر سلامتی نازل ہو دیکھیں جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ سلامتی کے دعا ہے جواب میں بتایا گیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہو یہ بھی سلامتی کے دعا ہے اگر ہم آپس میں سلام کرتے ہیں اس سے بھی خوشی پیدا ہوتی ہے حتی کہ چھوٹا بچہ ہمیں سلام کرتا ہے تو مزا آتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ سادت مند بچہ ہمیں سلام کر رہا ہے تو سلامتی کے دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں یقینی سی بات ہے کہ ایک چونکہ دعا ہے تو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے اور ہم بعض وقت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرتا ہے ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں تو جب ایک عام انسان کسی کو سلام کرے وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی بڑی شخصیت ہمیں سلام کرے کوئی بڑے مشہور آدمی ہے کسی دینی حوالے سے یا دنیای حوالے سے تو اس سے اور زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر بوے کمال محسوس ہوتی ہے یعنی نفس کو جتنا زیادہ مزہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اب ایک کمال کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگتا ہے اور جتنا انسان اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے یا اس کے کمال پر کچھ دلائل قائم ہو جائے وہ اس سے اتنے ہی زیادہ لطف آتا ہے تو لہذا اگر کوئی بڑا ہمیں سلام کرے یا کوئی مشہور شخصیت بڑی شخصیت ہمیں سلام کسی کے ذریعے بھیجے کوئی آکے بتائے جی فلن نے آپ کو سلام کہا ہے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا اور کیا پھر ہم اپنے آپ کو باکمال سمجھیں گے اب دیکھئے کہ نوح علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بنتے ہیں جن کو خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام پہنچا ہے سلام علی نوح فی العالمین تو کتنی بڑی شان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلامتی کا توفہ ملا سبحان اللہ کاش ہمارے لئے بھی اللہ تعالی کی جانب سے اسی طرح کے انعامات ہو تو ہمارا بیڑا پار ہوگا آگے اشارت فرمائے انہا قذالک نزل محسنین بے شکم اسی طرح نیک لوگوں کو صلح اور بدلہ عطا فرماتے ہیں نیک لوگوں کو اسی طرح صلح عطا فرماتے ہیں ہمارے ہاں یہ دیکھئے مثلا پہلے نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ نے ساڑھے نو سو سال تو آپ کی ویسی عمر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا چالیس میں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا پھر تقریباً چھ سات مہینے تک آپ کی کشتی دریہ میں تیرتی رہی تھی اور اس کے بعد بھی آپ تقریباً ایک روایت کے مطابق ساٹھ سال تک زندہ رہے تھے تو ہزار سال سے زیادہ آپ کی عمر مبارکہ ہے اور ان ہزار سالوں میں نوح علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی خطہ نہیں کی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی فرض و واجب کردہ عبادات تھی انہیں ان کی شرائط کے مطابق ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدل عطا فرماتے ہیں تو نوح علیہ السلام کو بدلہ کیا ملا کہ ان لوگوں سے نجات مل گئی توفان نوح سے بھی اللہ تعالیٰ نے توفان سے بھی آپ کو بچا لیا آپ کو عزت عطا فرمائی نام وری عطا فرمائی اور آخرت میں پلندرجات عطا فرما کر اپنی رضا کے ساتھ دخول جنت کا پروانہ بھی عطا فرمایا تو اس کا مطلب ہوا کہ نیک شخص وہ ہے جو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہو تو پھر اس کے لئے بھی اسی طرح کے انعامات ہوں گے اگر مثال کے طور پر ہم قمحقہ نیک بن جائیں تو اسی طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری امداد فرمائے گا اس کے طرف سے الہامات کا ایک سلسلہ ہوگا جن الہامات کو حاصل کرنے کے بعد ہم بہت ساری مسئبتوں کا حل خود بخود تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ ہمیں آفات و بلیات سے بچائے گا اگر ہم کسی کرائسس میں پھنس جائیں گے کسی مشکل میں پھنس جائیں گے تو وہ اس سے باہر نکلنے کے طریقے ہمیں بتائے گا یا کسی کو مقرر فرما دے گا کہ وہ ہمیں اس مسئبت سے باہر نکالے اور پھر انشاءاللہ جب مریں گے تب راحت عطا فرمائے گا قبر کے اندر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی میدان محشر میں عزت کے ساتھ رکھا جائے گا سیدھے ہاتھ میں عمال نام پھول صراط پر ثابت قدم عطا کی جائے گی اور انشاءاللہ پھر دائمی طور پر جنت میں دخول نصیب ہوگا لیکن نیک اسی کو کہتے ہیں جو پھر واقعی نیک ہو ہمارے ہاں نیکی کا تصورات بڑے جی وہ غریب ہو گئے ایک آدمی گالیاں بکتا ہے بدنگاہی کرتا ہے غیبتیں کرتا ہے سنتا ہے گانے سن رہا ہے الٹی سیدھے حرکتیں کر رہا ہے فراڈ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں پھر بھی کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں کیسے نیک ہیں ماشاءاللہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں ہر مہینے دس ہزار روپے مسجد میں دیتے ہیں تو ہم صرف چندہ دینے کو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا نیک ہو گیا اور اب اس کو وہ عنامات مل جائیں گے اسی طریقے سے اگر ایک لڑکا نافرمان ہے سب کچھ ہے لیکن پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ لاکے رکھ دیتا ہے ماں کہتی میرے بیٹا بڑا نیک ہے تو نیکی کا یہ معیار نہیں ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کلام نیکس پروگرام میں بھی کریں گے بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ پروگرام دیکھنے کی بتوفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورة الصافات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کے نیک ہونے کی خود گواہی دی اور اشارت فرمایا کہ ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں تو ہمارا اسی پر کلام چل رہا تھا کہ ایک نوح علیہ السلام نیک ہیں جنہوں نے اچھا بدلہ پایا اور ایک ہمارے نزدیک لوگ نیک کہلاتے ہیں لیکن مایار تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے ہم بہرحال نیک اس کو ضرور کہتے ہیں کہ جو نمازی ہے پریزگار ہے متقیم کہتے ہیں جی بڑا نیک بچہ ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں نیک پیدا ہو گئے ہیں جو حقیقتاً نیک ہوتے نہیں ہیں دیکھیں نیک وہ ہوگا ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا اور ایک ہے نیک تو نیکی کرنے والا تو اگر ایک بھی نیک عمل کرے گا تو ہم کہیں گے نیکی کرنے والا ہے لیکن حقیقتاً نیک وہ کہلانے کا مستحق ہے کہ جو واقعی نیک ہو جو شریع مایار کے مطابق نیک ہو اور شریع مایار کے مطابق نیک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کم از کم اللہ کلیمہ پڑھے یعنی ایمان لائے اس کے بعد علم دین سیکھے جو فرض علوم ہے اور پھر فرض واجب اور سنت مؤکدہ کو پورا کرے اور حرام مکروع تحریمی اور سنت مؤکدہ ترک کرنا جس کو عصاعت کہتے ہیں اس سے بچے اگر کم از کم یہ اتنا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً ایک نیک آدمی ہے یعنی فرض واجب سنت مؤکدہ کم از کم اس کو پورا کر لیں اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ اور مستحب کا بھی درجہ ہے اگر ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو چلیں یہ کوئی نیکوں کی فیرس سے باہر نہیں نکلے گا تو یہ تین تو اس کو پورا کرنے چاہیے فرض واجب سنت مؤکدہ ان کے جسٹ اپوزٹ فرض کا مخالف حرام ہوتا ہے مکروع تحریمی کا واجب کا مکروع تحریمی اور سنت مؤکدہ کا عصاعت ہوتا ہے تو ان تین سے اشتناب کریں جو اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے شرعان نیک کہا جا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو اچھا بدلاتا فرمائے گا چنانچہ اب یہ سوچنا کہ ایک شخص ہے مثلا بلفز پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی بہت کمی ہوتا ہے ہم بعد وقت چار وقت پڑھ کے ہی اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے ہوتے ہیں امعن اب جیسے سردیاں ہیں اس میں فجر گول کر دیتے ہیں قضہ کر دی اور بڑے آرام سے کہتے ہیں یا وہ نین آنکھ نہیں کھلتی صبح تو میں بعد میں قضہ ضرور کر لیتا ہوں تو اتنے آرام سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نماز فجر میری اکثر قضہ ہو جاتی ہے میں پڑھ نہیں پاتا ہوں بعد میں پڑھ لیتا ہوں تو بعد میں آپ کا پڑھنا کوئی اللہ تعالی پر احسان نہیں ہے اگر وقت پہ بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی پر کون سے احسان ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالی کا احسان ہوگا اگر وہ ہمیں نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرما دے تو ایسے اضباب اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خصوصاً فجر میں آنکھ کھلے لیکن ہم ایک تو بعض وقت نماز پڑھنے رہے ہوتے پڑھتے ہیں تو تین چار نمازیں پڑھ لیں بس ہم سمجھتے ہیں نمازیں اور اس کے بعد بہت سارے امور ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جھوٹ ہم بولتے ہیں غیبت ہم کرتے ہیں چغلیاں ہم کرتے ہیں بد نگاہی ہوتی ہے خراب چیزیں سننا پھر خراب ارادے کرنا فاسد اور خراب قسم کے خیالات ذہن میں لے کر آنا گویا کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو بس ہم نیک ہیں اب یہ چیزیں ہماری آخرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ غلط ہے مکمل طور پر نیک بننے کے لیے جیسے میں نے آپ کو عرص کیا کہ ہمیں سب سے پہلے مسلمان تو الحمدللہ ہے ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے اور وہ علم جس کو سیکھنا لازم ہے کئی دفعہ ہمارے پروگرامز میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے ایک دفعہ پھر چلیں آیا موقع تو پھر ارز کر دیتے ہیں کہ ایک تو عقائد اور عقائد سے مراد اسلامی عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات آسمانی کتابیں انبیاء اور رسول جنت دوزخ تقدیر آخرت ان چیزوں کے بارے میں ضروری ضروری ایسے مسائل ایسے عقیدے سیکھ لینا سمجھ لینا کہ اگر ہم نہ سیکھیں تو یا تو ہم بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ کفر کر بیٹھیں گے دوسرا عقیدے کے بعد ایسے احکام سیکھنا لازم ہوتا ہے جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے جن کو احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں کیونکہ عقیدے کا تعلق صرف سوچ سے ہوتا ہے ایک پختہ سوچ ایک پختہ نظریہ اور باقی جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے پھر یہ دو طرح کی ہوتے ہیں عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں اور معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ بالی ہونے کے بعد جو بھی عبادت ہم پر فرض ہو یا واجب ہو یا کم از کم سنت موقع دا ہے تو اس کو ہم احسن طریقے سے ادا کر سکیں اور اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام مکروع تحریمی عصاعت کا علم سیکھنا تاکہ اس سے بچ سکیں اور یوں ہی پھر معاملات جو ہیں باہم ان کا علم سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر آپس میں نکاح کرنا مہر کے معاملات میں بیوی میں نان نفقے کے مسائل خرید و فروخت مداربت ہے شرکت ہے قرض ہے آریت ہے ان کے تمام کے مسائل سیکھنا ضروری ضروری تاکہ ہم ناز سیکھنے کی بنا پر کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو یہ ہم پر لازم ہیں اور تیسرا اور اہم ترین چیز ہوتی ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا کیونکہ جس کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے تو کیا ان سے بچے گا اس لئے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہماری نادان عوام بعض نیکیوں کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہی ہوتی ہے اور بعض وقت بعض گناہوں کو نیکی سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے دیکھا ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہ کوئی بعض وقت سمجھانے والا ملتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ پہلے یہ علم سیکھیں علم سیکھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں اب کیا کیا ہم پہ فرض ہیں کیا واجب ہیں کیا سنت موقع دا ہے ان کو پورا کریں کیا حرام ہے کیا مکرو تحریمی ہے کیا عصاعت ہے اس سے بچیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا کیونکہ یہ چھے چیزیں اگر ہم نے اختیار کر لی تین اشتناب کے حوالے سے تین ارتکاب کے حوالے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ایسا شخص نیک کہلاتا ہے اب اس میں جتنا زیادہ اضافہ کرے گا جتنا زیادہ احتیاط کرے گا تقوی اختیار کرے گا اتنے بڑا متقی بنتا چلا جائے گا تو ایسے شخص کوئی نام ملے گا لہٰذا ہمارے وہ بھائی بہن جو تھوڑے بہت نیک عمل اختیار کرنے کے بعد اور گناہوں سے بچنے کا کوئی شعور ان کے پاس نہیں ہوتا نہ کوئی سنجیدگی ہوتی ہے پھر اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم نیک ہیں یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے ایسا شخص بہت پچھتا آئے گا کیونکہ جب مرنے کے بعد اسے پتا چلے گا کہ آپ نے حقیقتا نیکی نہیں کی ہے آپ حقیقتا مکمل طور پر نیک نہیں بنے تھے اور خصوصا جب علم دین بھی نہ ہو کہ بظاہر بعض وقت آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وضو کر رہا ہوتا ہے غسل کر رہا ہوتا ہے لیکن وضو غسل کے مسائل ہی نہیں معلوم ہوتے تو پھر نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے اور پھر نہ اس کے بعد نماز ہوتی ہے ایسی شادی بیعہ کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کے شرع احکام چونکہ معلوم نہیں ہوتے تو مسلسل انسان ظلم کا مرتقب ہوتا رہتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں سیکھیں اور اپنے آپ کو نیک بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس قرآن کی آیت میں وعدہ ہے اگر آپ دیکھیں تو پوشیدہ ہے کہ ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدل آتا فرماتے ہیں یعنی پہلے نیک بن کے دکھاؤ اس میں تمہارا ایک ہے تو اللہ کے کرم کہ وہ ہمیں بہت کچھ انعامات سے نوازے گا اِنَّهُ مِنِ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ آگے اشارت فرمایا کہ بے شک وہ یعنی نو علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے مومنین ہیں یعنی مومنین ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں تو یہاں مراد ہے کامل ترین مومن یہ اس کو کامل ترین کے معنی میں لیں گے مبالغہ کرتے ہوئی یہ بتانا سر مقصود ہے مفسرین نے یہ فرمایا کہ نو علیہ السلام ہمارے کامل ترین مومن بندوں میں سے ہیں یہ بھی ایک مدہ ہے ایک ثنہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خود نیکوں کی مدحہ فرما رہا ہے ثنہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی مدحہ کریں ثنہ کریں لیکن جو واقعی نیک ہوں جیسے بھی میں تھوڑی سی تشریح بیان کی آپ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کی تعریف کی ہے تو وہ نیک لوگوں کے کی ہے کبھی کسی گناہگار کی بدکار کی سیاہکار کی کسی کرپٹ کی کبھی بھی اللہ تعالی نے تعریف نہیں کی بلکہ مضمت فرمائی ہے ہمیں بھی کاش ہم اس کو اپنائیں اور اس پر غورت تفکر کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراں کسی غلط شخص کی تعریف کرنے پڑ جاتی ہے اس میں اگر جان کا خوف ہو عزت جانے کا خوف ہو تو پھر بہرحال دل کم از کم اس سے راضی نہیں ہونا چاہیے زہری الفاظ زبان سے انسان نکال سکتا ہے لیکن اگر ایسی کوئی مشکل نہیں ہے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے جان کا خوف نہیں عزو کے ضائع ہونے کا خوف نہیں کوئی عزت کے زوال کا خوف نہیں ہے تو پھر فاسق و فاجر کی تعریف نہ ہی کی جائے تو بہت بہتر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر بھی کسی فاسق و فاجر کی تعریف نہیں فرمائی بلکہ تعریف اور توصیف کا مستحق نیک لوگوں کو ہی قرار دیا ہے جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود نیک بنیں اور نیکوں کی تعریف کریں اور بلا ضرورت فساخ و فجار کی تعریف اپنے زبان پر نہ لے کر آئیں کیونکہ اگر ہماری تعریف سے متاثر ہو کر کوئی اس فاسق و فاجر کے قریب آتا ہے اور اس کا فسق و فجور ثم اغرقنا الاخرین پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا پانی میں ڈبو دیا یعنی نو علیہ السلام اور آپ کے اہل خانوں کو بچا لیا گیا جو وہ نفوسِ قدسیہ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ ہوئے اور باقی سب کو اللہ تعریف نے غرق فرما دیا اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں وہی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہی توفان ہیں وہی لہرے ہیں وہی موجے ہیں ادھر بھی انسان ہیں ادھر بھی انسان ہیں لیکن ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی تعاید کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی کی کرم اور فضل کے ساتھ ہے بچ گیا دوسرے پہ کرم اور فضل نہیں تھا وہ عدل کے ساتھ تھا ہلاک ہو گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہر ایک کو مشکل سے بچانے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے پس تھوڑا سا عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آگے چلتے ہیں سورة القمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اس کو دیکھتے ہیں سورة قمر میں نوی آیت سے آپ کا تذکرہ شروع ہوا ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ قدبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے قوم نوح نے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تقذیب کی جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے یعنی جو نوح علیہ السلام سے پہلے جو معاملات یعنی جو آپ کے بعد لوگ آتے رہے ان کو اللہ تعالی سمجھا رہا ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے قوم نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا ان کی تقذیب کی تھی فَقَذَبُوا عَبْدَنَا تو اس قوم نے ہمارے بندہ خاص کی تقذیب کی اس کو جھٹا قرار دیا وَقَالُوا اور وَبُلِے مَجْنُونُن کہ مَادَ اللَّهِ یہ نوح علیہ السلام پاگل ہیں مجدون ہیں وَزْدُ جِرْ اور نوح علیہ السلام کو جھڑکا گیا ڈانٹا گیا جھڑکا گیا جھڑکنے سے مراد ہے کہ دھمکیاں دی گئی تھی اسے پیچھے بھی گزرا کے اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں مرجوم بنا دیں گے تمہیں رجم کر دیں گے پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے تو نوح علیہ السلام کو پاگل و مجدون بھی کہا گیا اور ٹورچر کیا گیا آپ کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بظاہر میں مغلوم ہوں فَانْتَصِرُ تو تو میرا بدلہ لے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرُ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور کسے بِمَائِمْ مُنْحَمِرُ زور سے بہتے ہوئے پانی سے یعنی تیزی کے ساتھ جو پانی موسلہ دھار پانی تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے اس سے کھول دیے تو اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی اس پر ہمارے گفتگو ہو چکی ہے کہ زمین بھی پانی اگلنے لگی آسمان سے پانی برس رہا تھا کہ موجیں پہاڑوں کے برابر ہو گئیں نو علیہ السلام کی کشتی محفوظ رہی باقی سب ہلاک ہوئے یہ تو آسمان کا تذکرہ وہ پھر زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا اور زمین چشمے کر کے بہادی گئی یعنی بہادیا ہم نے زمین کو چشموں کے اعتبار سے یعنی خوب ایسا ہر طرف سے چشمیں جاری ہو گئے اور پانی ہی پانی ہو گیا فَالْتَقَلْ مَا اُعْلَىٰ اَمْرٍ پس تو دونوں پانی آپس میں مل گئے عَلَىٰ اَمْرٍ قَدْ قُدِّر اس حکم کے مطابق جو مقدر کر دیا گیا تھا جس کا پہلے فیصلہ کر دیا گیا تھا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ازل سے ہی فیصلہ فرمالیا تھا کہ ان نافرمانوں پر عذاب نازل ہوگا لہٰذا آسمان سے پانی برسا زمین نے پانی اگلا دونوں آپس میں مل گئے اور وہی معاملہ ہو گیا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما لیا تھا لہٰذا انہیں ہلاک کر دیا گیا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنْ وَدُسُرْ اور پھر ہم نے نُح کو سوار کیا کس پر عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِنْ وَدُسُرْ تختوں اور کیلوں والی چیز پر یعنی کشتی پر تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیلوں اور تختی والی کشتی پر نُح علیہ السلام کو سوار کرایا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جو ہماری نگاہوں کے روبرو ہماری نگاہوں کے سامنے بہرہی تھی جاری تھی جزاء لمن کان کفر یہ اس کے سلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا یعنی نُح علیہ السلام کی ذات کے پاک کی برکت تھی ویسے تو اللہ کا کمال ہے لیکن نُح کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سلے میں اس کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا یعنی نُح علیہ السلام وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا آیَتًا اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا یعنی کشتی کو فَحَلْمِ مُدْدَكِرَ تو ہے کوئی دھیان کرنے والا توجہ کرنے والا فَقَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ تو کیسا ہے میرا عذاب وَنُذُرُ اور میری دھمکیاں اور میرا درانے کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں غور و تفکر کرو جس میں تھوڑا سا غور و تفکر ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نُح علیہ السلام کی قوم نے نُح کو جھٹلایا دیکھئے یہ بہت ہی بڑی ایک شخص ہے مثال کے طور پر وہ تھوڑی سی غلط بیانی کر رہا ہو غلط بیانی کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اگر کوئی اس کے جھوٹ بنانے کو بے وقوف بنانے کو جھوٹ بولنے کو بے وقوف بنانے کو سمجھ جائے اور بولے کہ تم جھوٹ بول رہا ہوں سب کے سامنے یہ بھی اس شخص کے لئے دل آزاری کا سبب بنے گا کہ مجھے سب کے سامنے اس نے جھوٹا کہہ دیا یا جھوٹا ثابت کر دیا آپ سوچئے کہ اس شخص کی دل آزاری کتنی ہوگی کہ جو اللہ کا حق پیغام پہنچا رہا ہو درست پیغام پہنچا رہا ہو اور پھر کوئی بولے کہ تم جھوٹ بول رہا ہو اس میں زیادہ عذیت ہوتی ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت فرماتے ہیں جکہ ہم اپنی شاید اولاد سے بھی نہیں کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی محبت ہے اور جب اپنے محبوب کا پیغام کسی کے سامنے آپ سنا رہے ہوں اور کوئی کہے کہ یہ پیغام تو ماذا اللہ جھوٹ پر مشتمل ہے اور تم بھی جھوٹے ہو تو اس سے بڑی دلازاری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دین خالی ان کا تو نہیں تھا نا وہ بھی مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے ہم بھی الحمدللہ نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص یہ منصب عطا فرمایا تھا تو اس امت کو بھی اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو تم سے پہلے گزر گئے جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں میں سے تم بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے تبلیغ دین کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو اب حضرت نو علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلایا تو آپ کی بڑی دل آزاری ہوئی ہوگی ہمیں بھی غور و تفکر کر کے اس کو سوچنا چاہیے تو کبھی بھی ہمیں بھی کوئی جھٹلاے کوئی ہمیں کہے تم جھوڑ بول رہے ہو غلط بیانی کر رہے ہو کسی طریقے سے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے تو حضرت نو علیہ السلام کی مثل صبر و تحمل قداماً تھام کے رکھنا چاہیے بندہ خاص کو جھٹلایا وقالو اور کہا مجنون وزد و جر انہیں مجنون کہا اور ان کو ڈانٹ اڈپٹ آ گیا دھمکیاں دی گئے اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن نیس پرگرام میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سیجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ کی خدمت میں الہادی پرگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات حتی الامکان تفصیل کے ساتھ اور جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے اس کی خاص طور پر نشاندہ ہی کر کے اسے ایک درس قرآن کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا بھی مقصود یہ ہے کہ آپ کے اس قیمتی وقت کی قدر کی جائے اور تھوڑے وقت میں ایک اچھی سوچ اچھی فکر لے کر انسان سامنے سے اٹھے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ وقت گزاری والا معاملہ نہ ہو بلکہ واقعی کوئی ہم قرآن و حدیث سے صحیح پیغام لے کر اٹھیں اور ہماری سوچ میں ہماری فکر میں ہماری طبیعت میں ہمارے عامال میں ہماری کیفیات میں فرق پیدا ہو اور ہم تنزلی سے ترقی کی طرف پہلے کے مقابلے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کی کوششوں کے طرف مائل ہو جائیں ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ آپ کے پتہ ہے کہ نبوت اور رسالت تھی پہلے اس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا اس کے بعد انبیاء اور رسل پہ کلام شروع ہوا تھا اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر تفصیلی کلام الحمدللہ کیا اور اب انشاءاللہ آٹھ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا اور تین مقام ایسے ہیں جہاں پر آپ کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس واقعے میں آپ کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا گیا تھا اور ہم یہ غور و تفکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ایک حکم ارشاد فرمایا تھا تو وہ کونسی وجوہات تھی جن کی بنا پر آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر تشریف لانا پڑا اور پھر آپ دنیا میں اتار دیئے گئے اور آپ نے ایک توبہ بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبہ کو قبول بھی فرمایا تو یہ کیا واقعہ تھا اور کیا واقعی جیسے بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ ماذا اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی تو کیا یہ صحیح کہتے ہیں یا اس میں کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ درس قرآن سمعات فرمائیں گے اور اگر ریگولر آپ دیکھتے رہے تو تمام اس قسم کے اشکالات اعتراضات وساویس اور تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس سے آغاز کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک عظمت ایک عظیم وصف کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے بعد پھر دیگر معاملات بھی ذکر کیے ارشاد ہوتا ہے کہ اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں قولو فرشتوں نے عرص کی اتجعلو فیہا من يفسدو فیہا اے رب کریم کیا تو اسے اس زمین میں مقرر کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا ویسفکو دماغ اور خون بہائے گا ونحنو نسبحو بحمدکا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تذبیح بیان کرتے ہیں مَنُ قَدِّسُ لَقْ اور تیری پاکی ذکر کی جاتی ہے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں قولا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام نام الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام چیزوں کے نام ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ پھر اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ان فرشتوں پر پیش فرمایا فقال تو اشارت فرمایا کہ اَنْبِعُونِ تم مجھے خبر دو بے اسمائی ہاولائی ان تمام چیزوں کے ناموں کی انکنتم صادقین اگر تم سچے ہوتو قَالُوا انہوں نے کہا سبحانکا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اے اللہ تجھے پاکی ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھایا ہے اِنَّكَ أَنْتَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تُو جاننے والا حکمت والا ہے قَالَا اللہ تعالی نے فرمایا يَا آدمُوا اے آدم اَنْبِعُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آپ انہیں ان کے ناموں کی خبر دیجئے فَلَمَّا أَنْبَعَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان تمام الشیعہ کے نام بتا دیئے قَالَا تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کا غیب زمین کی پوشیدہ چیزیں جاننے والا ہوں وَعْلَمُ اور خوب اچھے طرح جان لو اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس میں گویا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر عظمت کو ظاہر فرمایا ہے دیکھئے بہتی توجہ کے ساتھ اس تفصیل کو اس درس کو آپ سمات فرمائے کہ بعض اوقات ہم دنیا میں اپنے لئے ایک معیار بناتے ہیں اپنے ایک سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں مختلف چیزوں کا اور ایک شرعی معیار ہوتا ہے شرعی سٹینڈرڈ ہوتا ہے شرعی ایک پیمانہ ہوتا ہے اگر تو ہمارا بنائے ہوئے معیار اور شریعت کا بنائے ہوئے معیار بلکل برابر ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ہم نے معیار بنایا وہ حقیقتا شریعت کا معیار تھا اور شریعت کے بنایا ہوئے معیار کو اختیار کرنے میں انسان کامیاب ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے ایک اپنا معیار بنایا کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہم سچ بولیں گے دیانہ داری سے کام لیں گے اللہ تعالی کی اطاعت کریں گے چاہے کتنا نقصان کیوں نہ ہو اور یہی معیار شرع بھی ہے کہ شریعت بھی ہمیں یہ حکم دیتی ہے تو یہ ہماری گویا کہ معیار شرع کے ساتھ موافقت ہو گئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا معیار کچھ اور ہوتا ہے اور شرعی معیار کچھ اور ہوتا ہے ہم ایک چیز کو اپنا معیار بنا کر یا ایک چیز سے ایک نتیجہ خص کر کے بس سمجھتے ہیں جو ہم نے سوچا ہے وہ صحیح ہے لیکن بعض اوقات شریعت تو اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے اس وقت سعادت مندی یہ ہے کہ ہم اپنے خیال کو اپنے بنائے وہ معیار کو پیچھے ہٹائیں اور شریعت کی تعلیم کو اور اس کے قائم کردہ معیار کو فوق دیں اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں عموماً جو بزرگی کا معیار ہے وہ مختلف ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص کے ظاہری حلیوں کو بڑا منفرد سا پاتے ہیں عجیب و غریب سا حلیہ ہوتا ہے تو ہم فوراً اس کے طرف بزرگی کی نسبت کر دیتے ہیں مثلاً کوئی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں انگوٹھیاں انگلیوں میں چڑھائے ہوئے ہیں اور کالا سا جببہ لمبا سا پینا ہوا ہے پڑی بڑی ظلفیں ہیں یہاں تک چاہے داڑی ہے یا نہیں ہے اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور حق ہو کے نعرے لگا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے یہ ڈنڈے والی سرکار ہیں اور ہم بس فوراً ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں کوئی مزار پر بیٹھا ہوا نظر آگی یہ بھی بزرگی کی علامت ہم نے بنائی ہوئی ہے اس طرح جو بعض بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لمبے چوڑے اپنے بارے میں مناقب اور بڑے بڑے فضائل اپنے خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم اس کو بزرگی کا مایار ٹھرا لیتے ہیں کہ نبی یہ بزرگ لگتا ہے دیکھو کسی بڑے بڑی باتیں کر رہا ہے اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ شریعت اصل میں بزرگی کمال اور کسی کے صاحب عزت ہونے کا کیا مایار بناتی ہے ایک تو قرآن عظیم میں یہ مایار ہے جو ایک الگ جگہ پہ بیان ہوا یہ عیسائین آیات میں نہیں ہے بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پریزگار ہے یہ ہے اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا مایار کہ تقوی اور پریزگاری جتنی زیادہ ہوگی وہ شخص اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوگا اتنی عزت والا ہوگا معلوم ہو یہ بڑی بڑی باتیں کرنا اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ لینا اونچے اونچے نارے لگانا یہ مطلب یہ تقوی پریزگاری تو نہیں ہے تقوی پریزگاری کے علامات تو نہیں ہیں تقوی پریزگاری کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت کرے مکمل نافرمانی سے بچے اور گندے کاموں کو ترک کرے اب اگر ایک شخص یہ ہے کہ وہ نارے لگاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور وہی جسے میں نے کہا جبے وغیرہ پہن لیے لیکن گندی گندی گالیاں دے رہا ہے زبان سے یا آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ وہ چرس کے سٹے لگا رہے ہوں گے اور وہ لمبا سا کش لگاتے ہیں جب آپ اگر کہیں گے جی حضرت آپ تو چرس پی رہے ہیں وہ بولتے ہیں جی چرس اس لیے پیتے ہیں کہ دنیا سے رابطہ کڑ جاتا ہے اور ہمارا رابطہ اللہ سے مل جاتا ہے دیکھیں یعنی وہ چرس اتنی باکرامت چرس ہے کہ ان کو دنیا سے ہٹا کے اللہ تعالی سے ملا دیتی ہے تو بھئی تم سے بڑی تو چرس بزرگ ہو گئی پھر تو چرس نہ پیے ہر ایک انسان کی جب اس نے تمہیں دنیا سے ہٹا کے اللہ سے ملا دیا تو تواری ضرورتی کیا ہے پھر چرس کو اپنا پیر بنا لے انسان تو اس قسم کی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں اور عوام الناس صحیح بات یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر مجرم ہے کہ جو اس قسم کے مجرموں کو ان کے ہاتھ چومیں ان کے پاؤں چومیں انہیں نظرانے پیش کریں ان کے سامنے اپنے گاڑیوں کے دروازے کھول دیں انہیں اپنے گھروں کے اندر ٹھہرا کے ان کی دعوتیں کریں تو لازم سی بات ہے کہ مجرم تو بڑے عوام ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس قسم کے ڈبے پیروں کو یا ڈبے جالی قسم کے باباؤں کو لوگ عزت دے دیتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی انہوں نے دعا دے دی وہ لگ گئی حالانکہ وہ دعا نہیں لگتی ہے حقیقتا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور فیصلہ کار فرما ہوتا ہے جو ازلی ہے ان کی کیا دعا لگے گی جو چرسیں پی رہے ہیں اور بے نمازی ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں کہہ کے دن ہوتے ہیں نہاتے نہیں ہیں اتنے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل ہے تقوی پریزگاری اب ایک شخص میں تقوی نہیں ہے پریزگاری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خارعین عمال و افعال کے بدلے میں کسی شخص کو عزت سے نہیں نوازتا ہے بلکہ اس کی بارگاہ میں عزت ہے تقوی سے اور پریزگاری سے اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تقوی پریزگاری بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا ان آیات میں جو بھی آپ کی خدمت میں ارس کی اسی طرف اشارہ ہے کہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگ ہونے اور مقبول ترین ہونے کا مایار اور سب سے افضل ترین مایار علم ہے کہ جب انسان علم سیکھتا ہے صاحب علم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقرب ہوتا ہے اور بڑا اس کو مقام قرب حاصل ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر مہراج پہ تشریف لے گئے تو جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں دونوں سہی ہیں آپ وہاں پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو نماز پڑھائی اور پھر میں پہلے آسمان کے طرف گیا تو آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو کوئی مسلے پر آگے نہ بڑھا سب پیچھے کھڑے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے نماز آدھا کی حالانکہ پیچھے جو کھڑے تھے ان میں آدم علیہ السلام بھی تھے نوح علیہ السلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام تو کوئی حسن و جمال میں مشہور کوئی صبر میں کوئی تقوی پرزگاری میں کوئی بزرگی کے اندر جسے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کہلاتے ہیں یعنی تمام انسانوں کے والد تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں حق دوسرے کا ہے آدم علیہ السلام کو آگے ہونے دیں ہمارے والد ہیں یا نوح علیہ السلام کو آگے آنے دیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ دین کی ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے آنے دیں کہ حسن کے اندر بڑے مشہور اور معروف ہو گئے ہیں ایوب علیہ السلام کو آگے آنے دیں کہ صبر و تحمل بڑا معروف ہوا نہیں وجہ کیا تھی علماء نے لکھا ہے وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں اور آپ کی عمر مبارکہ بھی ان سب کے مقابلے میں تقریباً بہت کم سی ہے بہت ہی کم سرکار نے عمر حاصل فرمائے کیونکہ چالیس سال تو اعلان نبوت سے پہلے کہ آپ نکال دیں باقی رہ گئے تئیس سال تئیس سال میں سے تیرہ سال مکی زندگی ہے جس میں عموماً آپ پریشانیوں میں اور اس وقت احکام بھی اتنے نازل نہیں ہوئے تھے اور آپ تبلیغ دین میں بہرحال مصروف رہے لیکن وہ تیرہ سال بھی بڑی عذیت میں گزرے باقی رہے آخری دس سال جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی فرمایا اور لوگوں کو احکام سکھائے اور پیدر پہ احکام نازل ہوتے رہے اور آپ ان پہ عمل پیرا ہوتے بھی رہے تو اب غور کریں کہ جو باقاعدہ احکام حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی سادت حاصل کی گئی وہ صرف دس سال ہے صرف دس سال مکہ میں بھی کچھ احکام آگئے تھے لیکن زیادہ تر مدینے میں آئے لیکن اس کے پر وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیسے بڑھے علماء نے جواب دیا کہ وصف علم کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ علوم سے نوازہ ہے تو اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے کہ یہ کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے تو اس کی یہی دلیل ہے کہ آپ جب مسجد اقصہ پہنچے سب پیچھے کھڑے رہے آپ نے آگے بڑھ کے نماز عدا فرمائی جو اس بات کی دلیل ہے کہ سب علم آپ سے کم تھے اور آپ علم میں زیادہ تھے کیونکہ جب کسی جگہ کوئی امام مقرر نہ ہو تو اس وقت جو ان میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے اسے نماز پڑھانے کا حق ہوتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ کر نماز پڑھانا ثابت کرتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ صاحب علم تھے لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب علم حاصل ہوا تو کم عمری کے باوجود اور ظاہری اعتبار سے ظاہری اعتبار سے عامال دیگر امبی علم السلام کے مقابلے میں قلیل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی اور عزت حاصل ہوئی اگرچہ سب کے پاس بزرگی بھی تھی عزت بھی تھی لیکن اس اعتبار سے کہ امام بننے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بزرگی اور کمال عطا فرمایا اور آپ نے آگے بڑھ کر نماز ادا کی یہ ہے میار دو میار آپ رکھیں ایک علم دین کا حصول اور دوسرا تقوی اور پریزگاری جس شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہوں کم از کم وہ ہے واقعی بزرگ اور وہ ہے اس قابل کہ ہم اس کی بیعت ہوں وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ چومے جائیں یہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آپ بلا کر دعوت کریں تاکہ برکات حاصل ہوں یہ وہ شخص ہے کہ اپنے دکان میں اپنے کاروبار کے پاس لے جا کے ان سے دعائیں کروائیں کہ بڑی برکت ہوگی یہ وہ شخص ہے کہ ان کو آپ نظرانہ پیش کریں ان کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن ہم عموماً ان دو اوصاف سے خالی لوگوں سے اپنی عقیدت کا تعلق قائم کی ہوئے ہیں اکثر ایسی ہے ہر جگہ میں نہیں کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے بہت نیک پریزگار متقی لوگ بھی اس کائنات میں موجود ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے عوام جو ہے بیچاری لوٹ رہی ہے پس رہی ہے تو یہ علم بہت بڑی بدرگی کے لیے انسان کی بدرگی کے لیے کافی ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں فرمایا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا کہ میں اپنے زمین پر ایک خلیفہ اور نائب قائم کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی امپورڈنٹ بات ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا بعض لوگ جو بے وقوفی میں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی کیا ضرورت تھی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی نہ کھاتے نہ دنیا میں اترتے نہ ہم یہاں پر آتے ہم تو جنت میں رہتے کتنا اچھا تھا ماذا اللہ فرما ماذا اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی نے ہمیں مروا دیا لا حول ولا قوت الا باللہ آپ تھوڑا سغور تو فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہی فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار فرما رہا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کروں گا تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کا ارادہ اور فیصلہ ہو گیا ہے حالانکہ آدم علیہ السلام کو ابھی جنت میں داخل نہیں کیا گیا حالانکہ آدم علیہ السلام کو ابھی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ درخت یہ اس درخت سے کھانا کچھ پھل وغیرہ یعنی گیوں وغیرہ نہ کھائیے گا اللہ تو پہلے اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بناوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا معذلہ سمع معذلہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی خطہ اور غلطی کا نتیجہ ہے بلکہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی کی تکمیل ہے اچھا فرشتوں کو بتانے کا مقصد کیا تھا فرشتوں کو بتانے کا مقصد اصل میں مشاورت طلب کرنا مشورہ مشورہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مانگا مشورہ ضروری نہیں ہے کہ بعض وقت ہم جسے مشورہ لیتے ہیں تو اس لئے لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا قوت فیصلہ کمزور پڑ جاتی ہے کسی ایک جانب ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم کسی سے کہتے ہیں مشورہ دو کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل جاہل ہوتے ہیں کسی معاملے میں اس ورے سے مشورہ طلب کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ ذہین شخص سے چاہتے ہیں کہ اس سے بھی فیض حاصل کر لیں حالانکہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اس ورے سے کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں اس سے اقتصاب فیض کے لیے مشاورت کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے مختلف معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے مشورہ طلب کیا یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے پاس علم کی قمی نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی معدلہ قوت فیصلہ کا مزور نہیں تھی خودانہ خاصتہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کم جانتا ہے وہ زیادہ جانتے تھے بلکہ حقیقتاً یہ ایک امتحان لینا مقصود تھا انشاءاللہ اس پر کلام ہم ضرور جاری رکھیں گے لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی